ید اور شانتی ایک ہی سکھے کے دو پہلو ہیں شانتی چاہیے تو ید کے لیے انکار گصے اور بدلے کی بھاونہ کو چھوڑنا پڑتا ہے اسرائیل کو اس کے لیے منانا آسان نہیں تھا اسی لیے ابھی بھی اسرائیل اور فلسطین کے بیٹھ شانتی کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا لیکن اس کام چلاو شانتی کے لیے کیسے امریکہ نے تیاری کی اس کی انسائیڈ سٹوری کو جاننے کے لیے دیکھئے یہ خاص ریپورٹ غازہ پر برستے بموں سے زیادہ وہ چیخ دنیا کو ڈرانے لگی جو ماسوم لوگوں کی ہے اسی لیے یہ بات ہونے لگی کہ اب ید کی جگہ شانتی ہو اور اس کی پرشت بھومی امریکہ نے تیار کی اس کڑی میں بارہ اکٹوبر کو اسرائیل کی رازدھانی تیل عویب میں امریکہ کے بیدیش منتری انٹرنی بلنکن نے اسرائیل کے پردھان منتری بینیامین نیتنیاہو سے ملاقات کی امریکی راشت پتی جو بائیڈن کے نردیش پر بلنکن تیل عویب پہنچے تھے اس ملاقات کے دو دن بعد چودہ نومبر کو تیل عویب میں اسرائیل سرکار کی کیبنٹ کی بیٹھک ہوئی مول مدہ یہ تھا کہ گازہ میں بندھک بنائے گئے اسرائیلیوں کو کیسے چھوڑایا جائے اس بیٹھک میں مدھیپور میں وائٹ ہاؤس کے سنیو جگ بریٹ میک کرک بھی موجود تھے لیکن بندھکوں کو چھوڑانے کے لیے یدھ روکنے کے پرستاؤ پر کیبنٹ ایک مط نہیں تھی بلکہ کیبنٹ کے سدسچیوں میں کہا سنی بھی ہونے لگی اس سے ناراض ہو کر بریٹ میک کرک میٹنگ چھوڑ کر باہر نکل گئے تب نیتن یاہو دوڑ کر باہر نکلے اور میک کرک کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کو سمجھایا نیتن یاہو نے کہا کہ ہمیں اس ڈیل کی سخت ضرورت ہے دراصل نیتن یاہو نے اس سے پہلے بائیڈن سے فون پر سلح کا وعدہ کر لیا تھا کوٹ نیتی میں پارنگت لوگ مانتے ہیں کہ امریکہ کا دباؤ اس چار دن کی شانتی کا سبب بنا بائیڈن اس کے لیے پوری طرح تیار تھے انہوں نے پہلے سے ہی قطر کی مدد سے ید بیرام کی تیاری کر لی تھی قطر کی رازدانی دوہا میں ہی حماس کا راج نتک دفتر ہے قطر نے ہی امریکہ کو بتایا کہ حماس اسرائیلی بندھکوں کی جانکاری دینے کو تیار ہے لیکن وہ ڈیل فنس گئی کیونکہ حماس یہ بھی چاہتا تھا کہ اسرائیل الشفا اسپتال سے باہر نکلے لیکن اسرائیل اس کے لیے تیار نہیں ہوا اس کا کہنا تھا کہ اس کی سینہ اسپتال سے نکلے گی تو نہیں لیکن اسپتال لوگوں کے لیے کھلا رہے گا یہ بے وجہ نہیں ہے کہ ید بیرام کی باتوں کے بیچے اسرائیل نے الشفا اسپتال کے اندر اس سرنگ کا ویڈیو جاری کیا جسے لے کر اس کا آروپ ہے کہ وہ حماس کے ہتھیاروں کا اڈہ ہے اسرائیل کا یہ بھی آروپ ہے کہ وہیں سے حماس ید کی رننیتی بناتا ہے لیکن امریکی راشتپتی جو بائیڈن کے دماغ میں یہ بات صاف تھی کہ صلح کروانی ہے اسی لیے چودہ نومبر کو سین فرانسسکو میں جب وہ چینی راشتپتی شی جنپنگ کے ساتھ شکھر سمجھوتے کے لیے پہنچے تو وہاں بھی ان کا دماغ غازہ پر ہی لگا ہوا تھا بائیڈن نے سین فرانسسکو سے ہی خطر کے امیر تمیم بن حمد الکانی کو فون کیا کہ آپ جو سمیہ مانگ رہے تھے وہ سمیہ ختم ہو گیا پندرہ نومبر کو دوہا میں جب علپ ویرام کا فائنل مسعودہ تیہ ہو رہا تھا تو وہاں مدیپورم میں امریکہ کے سنیوجگ میک کرک بھی موجود تھے ساتھ ہی سی آئی اے کے ڈائریکٹر بل برن بھی فون پر جڑے رہے امریکہ کی کوشش سے اسرائیل اور فلسطین کے بیچ ید ختم ہونے کی بہت دھندلی سی امید جگی ہے لیکن رشتوں میں دورگامی بہتری کے لیے بھارت کی بھومی کا اہم ہو سکتی ہے ایسا اس لیے ہے کہ اسرائیل اور فلسطین سمیت کئی عرب دیشوں سے بھارت کے اچھے رشتے ہیں اب دیکھنا ہے کہ چار دن کا یہ یدھویرام کیا اس کے آگے بھی بڑھتا ہے یا نہیں دنیا چاہتی ہے کہ یہ یدھویرام ستھائی ہو اور ایک بار پھر اس علاقے میں شانتی لوٹے بیرو ریپورت ندتو ڈیڈیا